بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیو برجِ اسد یہ سال جوش اور ولولے کا سال ہے لیو سائن کے زیر اثر پیدا ہونے والے لوگ اس دنیا کے عظیم لوگوں کا حصہ ہیں کیونکہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے لوگوں نے عظیم کارنامے سر انجام دیئے ہیں جنوری کے مہینے سے ہی یعنی سال کے شروع سے ہی قسمت آپ پر مہربان رہے گی آپ خوش قسمت رہیں گے پر امید رہیں گے آگے بڑھنے کا ایک جوش جذبہ رہے گا جنوری سے ہی جوپیٹر بھی آپ کے لیے خوش قسمتی کے دروازے کھول رہا ہے اور جوپیٹر کی یہ زبردست انرجیز آپ کو سپٹمبر تک ملتی رہیں گی مطلب نو مہینوں تک آپ خوش اور خوش حال رہیں گے فیملی شادی اور محبت کے رشتوں میں بھی آپ کو فروٹ فل ریزلٹس ملیں گے کچھ آپ سن ڈاؤن آئیں گے لیکن اوورال حالات اچھے رہیں گے اپریل کے آخری ہفتے سے لے کر مد جولائی تک پندرہ جولائی تک آپ کی فیملی لائف بہت اچھی رہے گی کمال کی رہے گی گھر میں خوشی کا ماحول بنا رہے گا کوئی شادی بیعہ کی تقریب ہو سکتی ہے یا ویسے کوئی پارٹی گیٹ ٹوگیدر ہو سکتا ہے اور جو لوگ میریڈ ہیں ان کی شادی شدہ زندگی تو بہت اچھی رہے گی لیکن ذہن پر کوئی بوجھ بھی رہے گا آپ کے شریک حیات کی صحت خراب ہو سکتی ہے یا پھر یہ احساس پلینٹری پوزیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اور اگر آپ کے شریک حیات کی صحت خراب ہوئی تو آپ نے ان کی زیادہ کیر کرنی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا اس سال آپ نے اپنے تمام معاملات بہت اچھے سے پلین کر کے چلنا ہے یہ سال دو ہزار بائیس پلیننگ ایکشن اور اپنی صحت کی طرف توجہ دینے کا سال بھی ہے آپ کو اپنی فیملی لائف اور پرفیشنل لائف میں ایک بیلنس بنا کر رکھنا ہوگا پرفیشنل لائف اور ڈومیسٹک لائف یعنی کام کا بوجھ اور گھرلو زندگی میں کھیچا تانی رہ سکتی ہے کام آپ کو اپنی طرف کھیچے گا اور گھر آپ کو اپنی طرف کھیچے گا تو آپ کو کچھ سخت فیصلے کرنا پڑ سکتے ہیں آپ لوگ کھلے دل کے ہیں تو لگیوریس زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں توفے توہائف دینا پسند کرتے ہیں پیسہ کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں لیکن سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں فضول خرچی نہیں کرتے جو کہ ایک بہت اچھی عادت ہے تو آپ نے اپنی اس عادت کو اس سال بھی قائم رکھنا ہے اپنے اخراجات اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی خرچ کی جئے گا اور اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر ہی پیسہ انویسٹ کرنا ہے سرمایہ کاری سے پہلے آپ نے ریسرچ لازمی کر لینی ہے اگر ایسا نہ ہو کہ کہیں دھوکہ ہو چائے اگر آپ مشترکہ طور پر کسی کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ دوست ہو کوئی رشتے دار ہو یا ویسے کوئی باہر کا بندہ ہو کوئی پارٹنر ہو تو خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں تو اس معاملے کو بھی آپ نے احتیاط سے لے کر چلنا ہے نئے رشتوں کے حوالے سے یہ سال اچھا رہے گا اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور ایک لمبے عرصے سے ریلیشنچپ پہ ہیں اور اب اگر آپ اپنے رشتے کی بات چلائیں گے تو آپ کا رشتہ تیہ ہو جائے گا رشتوں میں آپ کو آسانیاں ملیں گی دو ہزار بائیس نئے رشتوں کے حوالے سے آپ کے حق میں رہے گا نئے شادی شدہ جوڑیں جو اپنی فیملی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ سال اچھا ہے شادی شدہ لوگ بھی اس شاندار سال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو اپنی شریکی حیات کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہوگا ان کی خواہشات کا احترام کیجئے گا اس سال آپ نے جھگڑوں سے دور رہنا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہو سکتا ہے ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں تو آپ نے درگزر سے کام لینا ہے اپریل سے اگست تک آپ کی لاؤو لائف کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے رشتوں میں مٹھاس بڑے گی پیار بڑے گا آپ اپنے محبوب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزاریں گے لیکن شادی شدہ زندگی میں آپ کو سنبھل کر چلنا ہوگا کیونکہ میاں بیوی کے رشتے میں کچھ کھٹ پٹ چلتی ہی رہے گی لیکن دوستوں کے ساتھ رشتہ بہت اچھا رہے گا نئے دوست بنیں گے اور یہ نئے دوست آپ کے کاموں میں آپ کی مدد بھی کریں گے اگر آپ پراپٹی کی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ سال بہت اچھا ہے اس وقت آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کوئی پراپٹی خرید سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس وقت جائداد خریدنا اور بیچنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا اس سے آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں کریئر کے حوالے سے سال دوہزار بائس ایک کمال کا سال رہے گا سال کے شروع میں ہی آپ کے سکسٹ ہاؤس کا لارڈ بہت اچھی پوزیشن پر ہے اور اس سے آپ اپنے کاموں میں بہت انرجیٹک رہیں گے پیشوریٹ رہیں گے ہر کام میں آگے آگے رہیں گے دل جمی سے خوش دلی سے کام کریں گے جیسے کہتے ہیں نا کہ زندگی سب کو ایک موقع ضرور دیتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ موقع اب ملنے والا ہے تو آپ نے اس سال کو بہت سمجھداری سے اور پلاننگ کے ساتھ گزارنا ہے اس سال آپ کو جو بھی آگے بڑھنے کی اپرچنیٹیز ملیں ان کو آپ لازمی اویل کیجئے گا اپرچنیٹیز کو مواقعوں کو آپ نے زائع نہیں کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسا موقع زائع کر دے جو آپ کو ترقی کی بلندیوں پر لے جا سکتا ہو تو آپ نے کوئی بھی اچھی اپرچنیٹیز اس کو مس نہیں کرنا اچھے مواقعوں کو زائع نہیں کرنا بیسے اس سال آپ کو اپنے کریئر میں کئی اپس انڈ ڈاؤن تو ملے گے لیکن آپ کو زبردست اپرچنیٹیز بھی ملیں گی اور ایسی اپرچنیٹیز جو آپ کی زندگی کا نقشہ ہی بدل دیں گی آپ ایک ڈائنامک پرسنیلٹی رہیں گے کام کی جگہ پر اپنے مخالفین پر بھاری رہیں گے آپ کے مخالفین چاہ کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تو آپ نے آگے بڑھنا ہے اور آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے چھوٹی موٹی باتوں کو اپنے سر پر سوار کر کے آپ نے خود کو روکنا نہیں ہے آگے بڑھنا ہے یہ سال آگے بڑھنے کا ہے ترقی کرنے کا سال ہے آپ کے اپنے ٹیم میمبرز اپنے کو ورکرز کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں کسی نئے بزنس آئیڈیا پر کام کرنا چاہتے ہیں تو سال کا شروع بہت اچھا رہے گا اگر آپ کوئی سروسیز پروائیڈر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا رہے گا جیسے آپ کوئی لیگل فرم شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی کنسلٹینسی شروع کرنا چاہتے ہیں چارٹڈ اکاؤنٹینسی شروع کرنا چاہتے ہیں ایڈوکیشن کا کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں فیوچر کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے سال کا شروع بہت اچھا رہے گا اپریل میں آپ کے سکسٹ ہاؤس کا لارڈ اسوسی ایشنز اور پارٹنرشپ کے ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا تو اپریل میں آپ کے پرفیشنل کانٹیکٹس بنیں گے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے اس وقت وکلہ، ڈاکٹرز، ٹیچرز یا کوئی بھی سروس پروائیڈرز ہو ان کا کام بہت چمکے گا اس وقت وہ تمام لوگ بہت فائدے میں رہیں گے جو سٹاک مارکٹ میں کام کرتے ہیں سٹاک بروکر ہیں، سٹاک مارکٹ کے انویسٹر ہیں کنسٹرکشن کے بزنس سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا یہ سارے لوگ بہت پیسہ کمائیں گے آپ کو نئے کانٹیکٹس ملیں گے اپریل کے مہینے میں اگر آپ پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو محتاط رہنا ہوگا آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے حالانکہ پارٹنرشپ کے کاموں کے لیے اپریل کا مہینہ ہی بہت فائدے بھی دلائے گا آپ کو اچھے پروفٹس بھی ہوں گے لیکن آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کہیں نہ کہیں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے کام کو لے کر چلنا ہے ہو سکتا ہے کہ ورکلوڈ زیادہ ہو جائے یا پیسوں کے معاملے پر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے تو آپ نے اس وقت محتاط ہی رہنا ہے اور جو لوگ جوب کر رہے ہیں ان کی بڑی واوا رہے گی آپ کے کولیگز آپ کو بڑی عزت دیں گے آپ کی ہاں میں ہاں اور نا میں نا کہی جائے گی اگست اور سیپٹمبر کے مہینوں میں آپ نے اپنے مخالفین سے محتاط رہنا ہے چونکہ آپ ترقی کریں گے آپ بہت آگے بڑھ جائیں گے تو آپ کے مخالفین کی تعداد بھی بڑھ جائے گی حاسدین کی تعداد بڑھ جائے گی کاروبار میں مخالفین جوب میں کام کی جگہ پر جو جو مخالفین ہیں آپ نے ان سے محتاط رہنا ہے اپنے تک سیٹرن آپ کے سکس ہاؤس میں رہے گا تو یہ سارے مہینے آپ کے کریئر کے لیے بہت اچھے رہیں گے آپ کے کام کاروبار میں کوئی نیگٹیو اثر نہیں پڑے گا سال کے درمیانی حصے میں آپ کو نئی اپرچنوٹیس ملیں گی جوب میں کاروبار میں آپ کو نئے مواقع ملیں گے آپ کو نئی جابز کی آفر آ سکتی ہے نئی کاروبار کی آفر آ سکتی ہے آپ کو زیادہ پیسہ کمانے کے مواقع ملیں گے ایسی اپرچنوٹیس جن سے آپ کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے سکیں گے ایسی اپرچنوٹیس ملیں گی اکتوبر کا مہینہ گورنمنٹ جاب کرنے والوں کے لیے تھوڑا بھاری ہو سکتا ہے آپ خود کو تھوڑا لو انرجی پر محسوس کر سکتے ہیں تھکے تھکے سے محسوس کر سکتے ہیں تو اس وقت سرکاری جاب کرنے والوں کی اپنے سینئرز کے ساتھ تو تقرار ہو سکتی ہے لیکن یہ ٹینشن زیادہ عرصہ نہیں چلے گی جلدے ہی معاملات سیٹل ہو جائیں گے آپ کی کنونسنگ پار بہت اچھی رہے گی آپ لوگوں سے بہت اچھا ڈیل کریں گے کانفیڈنٹ رہیں گے مشکل سے مشکل معاملات کو آپ آسانی سے حل کر لیں گے قدرت نے آپ کو ویسے بھی ایک مکنہ تیسی کشش عطا کی ہے تو اس وقت آپ بہت اچھا بولیں گے مشکل سے مشکل معاملات کو بھی اپنی قابلیت سے حل کر پائیں گے لیو سال دو ہزار بائیس آپ لوگوں کو ایک بہتر زندگی کی طرف لے جائے گا آپ کو بہتر اپرشنٹیز ملے گی تو آپ نے بہتر پلیننگ کے ساتھ اس سال کو گزارنا ہے لیو کی لوف لائف بہت اچھی رہے گی لوف لائف کے حوالے سے سال دو ہزار بائیس ایک پارٹی جیسا سال نظر آ رہا ہے کچھ ہلکے پھلکے اپس اینڈ ڈاؤن تو آئیں گے لیکن زیادہ وقت بہت اچھا رہے گا محبت کا سیارہ آپ کے ٹینٹ ہاؤس میں ہے تو محبت کے معاملات بہت اچھے رہیں گے آپ کا دھیان رجحان بھی اپنی لوف لائف پر ہی رہے گا مارچ اپریل میں آپ کی لوف لائف میں کچھ چیلنجز آئیں گے کچھ مشکلات آئیں گی لیکن اگر آپ نے سبر سے کام لیا تو آپ کے رشتے خراب نہیں ہوں گے تو آپ نے کسی بھی بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا کیونکہ اپریل کے بعد آپ کی لوف لائف میں استحقام آ جائے گا جہاں تک سنگل لیو کا تعلق ہے یہ ایک ایسا دور ہے جب نئے رشتے آسانی سے بن جائیں گے اور ٹوٹ بھی جائیں گے لیکن آپ کے ذہن میں اپنی لوف لائف کو لے کر پلاننگ چلتی ہی رہے گی حوصلے اور برد باری سے رشتوں کو لے کر چلیے گا روب جھاڑنے کی کوشش نہ کی جائے گا روب جھاڑے گے تو رشتوں میں درار آ جائے گی ایگو ایشوز مت بنائیے گا درگزر سے برد باری سے چلیے گا آپ کے معاملات بہت اچھے رہیں گے ہلکی پھلکی ٹینشن تو کہیں بھی آ جاتی ہے تو یہاں بھی آئے گی لیکن اوورال معاملات بہت اچھے ہیں وہ سنگل لوگ جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اب مزید سنگل نہیں رہیں گے مارچ، اپریل، جون، سپٹمبر، نویمبر اور دسمبر یہ چھے مہینے آپ لوگوں کی لوف لائف کے حوالے سے بہترین مہینے رہیں گے اگر آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا تو اس سال آپ کو ایک موقع ملے گا کہ آپ دوبارہ واپس کنٹ کر سکتے ہیں اس سال گئی محبت بھی دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آ سکتی ہے ان چھے مہینوں میں آپ کو اپنا سول میٹ مل جائے گا ہاں جو لوگ چھپ چھپا کے محبت کر رہے ہیں انہیں محتاط رہنا ہوگا کیونکہ آپ کا یہ راز لیک بھی ہو سکتا ہے وہ میریٹ کپلز جو اولاد کے انتظار میں ہیں انہیں اس سال اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے وہ لیو مارد خواتین جو رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے اچھی جگہوں پر رشتے تیہ ہو جائیں گے یا رشتے کی بات چل نکلے گی اور ایک اچھا رشتہ بن جائے گا آپ لوگوں کا سب سے اچھا رشتہ لیبرا کے ساتھ رہے گا لیو خواتین میں لیو لڑکیوں میں ایک مگنیٹک اٹریکشن ہوتی ہے ایک جادوی کشش اور سال دو ہزار بائس میں آپ کی اندر یہ کشش مزید بڑھ جائے گی لوگ آپ کی طرف معمول سے زیادہ اٹریکٹ ہوں گے کافی پرپوزلز آئیں گے آپ کی عزت بڑھے گی سوسائٹی میں آپ کو اچھا مقام ملے گا کام کی جگہ پر آپ کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے آپ کی پرسنیلٹی میں ایک زبردست چام رہے گا لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کو ایڈمائر کیا جائے گا محبت کے معاملے میں ایک لیو لڑکی محبت تو چاہتی ہے لیکن وہ محبت جو شادی کی طرف لے جائے تو اس سال آپ کو اپنا وہ سول میٹ مل سکتا ہے جس طرح کا انسان آپ ہمیشہ سے چاہتی آئی ہیں یا اسے ڈریم کرتی آئی ہیں وہ لیو لوگ جو دو ہزار بائس میں شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مئی جولائی اور نیویمبر کے مہینے بہت اچھے رہیں گے ان مہینوں میں ہونے والی شادیاں بہت کامیاب رہیں گی خوشیوں سے بھری رہیں گی اور وہ نیو میریڈ خواتین جو پرگننٹ ہونا چاہتی ہیں تو کنسیو کرنے کے لیے فروری اور اگست کے مہینے زیادہ اچھے رہیں گے اس سال آپ کے لکی نمبرز ایک اور نو رہیں گے یا ایسے تمام نمبرز جن کو اگر ہم جمع کریں تو جواب ایک یا نو آئے باقی اوہرال یہ پورا سال آپ کے لیے ایک خوش قسمت سال رہے گا تو خوش رہیں اور خوشیاں بانتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی